ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹورک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رنجی ٹروفی کے میچ جو کی بنگال اور اوڈیسا کے بیچ ہونے والا ہے تو اس میچ کی ڈریم الیون ٹیم آپ کو بتائی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے وال اور کے وال ڈریم الیون ایپ سے کھلیے فینٹینسی ایپ بہت ساری آ رہی ہیں لیکن ان میں سب سے بہترین ایپ کے وال ڈریم الیون ایپ ہی ہے تو آپ اسی سے کھلیے میں بھی ڈریم الیون سے کھلتا ہوں تو چلیے یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ٹیم میں کوئی بھی اپ ڈیٹ ہونے پر اس کی نیوز آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ملتی ہے تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ایڈ ہو جائیے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وکیٹ کیپر کی وکیٹ کیپر آپ کے سامنے اپشن مل جاتے ہیں گو سوامی اور یہاں پر ساہا اور اس کے آگے یہاں پر مل جاتے ہیں دھوپر تو تین اپشن وکیٹ کیپر مل جاتے ہیں آپ کو جس میں سب سے بہترین اپشن یہاں پر گو سوامی رہنے والے ہیں انہیں آپ سمال لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں گو سوامی دونوں کے لیے ہی بہتی بیشٹ اپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے ساہا بھی ٹھیک ٹھاک اپشن ہے ساہا کو بھی آپ بلکل لے سکتے ہیں یہاں پر گرانڈ لیگ میں اور دھوپر کو بھی گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آگے بیٹنگ اوڈر کی تو بیٹنگ اوڈر میں مل جاتے آپ کو اس وارن تو اس وارن کو آپ اس مول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے کافی بہتر اوپشن ہے اس وارن اس کے آگے اشوک مل جاتے ہیں ڈی اشوک تو اشوک کو آپ گرانڈ لیگ میں ضرور لیں اشوک گرانڈ لیگ کے لیے بہتی بہتر اوپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے منوج تیواری مل جاتے ہیں انڈیا کی انٹرنیشنل ٹیم میں بھی کھیل چکے ہیں یہ کافی ایکسپیرینس ہے ان کے پاس تو آپ منوج تیواری کو اس مول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے کافی بہترین اوپشن رہنے والے ہیں منوج تیواری اس کے آگے بات کریں تو مل جاتے ہیں اے مجمدار مجمدار کو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ میں لیں مجمدار گرانڈ لیگ کے لیے کافی بہتر اوپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے بات کریں تو مل جاتے ہیں ایس مشرا ایس مشرا بھی بہت اچھے پلیئر ہیں آپ انہیں اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے ہی بہت بہترین اپشن رہنے والے ہیں ایس مشرا اس کے آگے یہاں مل جاتے ہیں سرنگی سرنگی کو آپ گرانڈ لیگ میں ضرور لیں وی سنگ کو چھوڑ دیجئے سرنگی کو گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں پھر آگے چٹر جی کو آپ چھوڑ دیجئے اور اس کے آگے بات کریں تو مل جاتے ہیں آپ کو سمنٹری تو سمنٹری کو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ میں یوز کر سکتے ہیں رمن چودری گھوش یہ سب چھوڑ دیجئے فلحال کوئی ایسا خاص اپشن نہیں ہے بس ایک سینہ پتی کو گرانڈ لیگ میں یوز کر سکتے ہیں اس کے آگے آل راونڈر سیکشن میں چلتے ہیں آل راونڈر سیکشن میں سب سے اوپر مل جاتے ہیں آپ کو ایس پردھان ایس پردھان کو آپ سمنٹری گرانڈ لیگ دونوں ملیں دونوں کے لیے ہی کافی بہترین اپشن رہنے والے ہیں ایس پردھان آگے مل جاتے ہیں نانڈی نانڈی تو نانڈی کو آپ سمنٹری گرانڈ لیگ دونوں ملیں دونوں کے لیے بہترین اپشن ہے نانڈی آگے بات کرنے تو ایس احمد ہیں جو کہ گرانڈ لیگ اور سمنٹری گرانڈ لیگ دونوں میں ہی بہترین اپشن رہنے والے ہیں تو انہیں بھی آپ دونوں میں لے کر چلیں اور اس کے آگے مل جاتے ہیں آپ کو پوڈڈر تو پوڈڈر کو بھی آپ سمنٹری گرانڈ لیگ دونوں میں لیں یہ بھی دونوں کے لیے بہت ہی بہترین اپشن رہنے والے ہیں بات کرتے ہیں بولنگ سیکشن کی بولنگ سیکشن میں آپ کو مل جاتے ہیں مہنٹی مہنٹی کو آپ اسمول لیگ گراند لیگ دونوں ملیں دونوں کے لیے ہی کافی بہترین اپشن رہنے والے ہیں مہنٹی اس کے آگے مل جاتے ہیں اشوگرنڈا تو اشوگرنڈا کو بھی آپ گراند لیگ میں ضرور لیں کافی بہترین بولر ہیں اور دیکھیں اوپر آر مہنٹی تھے ابھی بی مہنٹی مل جاتے ہیں یہ گرانڈ لیگ کے لیے کافی بہترین رہنے والے ہیں تو آپ انہیں گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں اس کے آگے ملتے ہیں یہاں پر ایس گھوش تو ایس گھوش کو یہاں پر آپ اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے ہی کافی بہترین اوپشن رہنے والے ہیں ایس گھوش تو دیکھیں یہاں تک یہ اور آگے بات کرتے ہیں پوریل پوریل مل جاتے ہیں پوریل کو آپ اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں پوریل دونوں کے لیے ہی بہتر اپشن ہے اور ڈبلو چٹر جی کو فیلحال چھوڑ دیجئے آگے ہیں ڈیپ ڈیپ کو گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں آپ اور اگر اس کے آگے بات کریں تو اور ایک دو اپشن مل جاتے ہیں جیسے کہ ڈیپ اردھان ڈیپ اردھان کو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں گرانڈ لیگ کے لئے ٹھیک اوپشن ہے اور رے برمن رے برمن کو بھی آپ گرانڈ لیگ میں ہی لے سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں تک سبھی پلئیئر لگ بھگ ہم نے بتا ہی دیئے ایک اور بچتے ہیں بس انکیتی آدھا جنہیں آپ گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں تو دیکھئے سبھی پلئیئر کی نیوز ہو گئی اب ہم آپ کو اپنی ٹیم چن کر بتاتے ہیں ہم کیا ٹیم چننے والے ہیں تو دیکھئے وکیٹ کی پر ہم گو سوامی کو چنتے ہیں بیٹنگ اوڈر میں بات آتی ہے تو بیٹنگ اوڈر میں اسوارن اور منوش تیواری اور مشرا یہ تین بیٹسمن چنتے ہیں آل راؤنڈر میں چلتے ہیں آپ سیدھے آل راؤنڈر سیکشن میں پردھان ہے نانڈی ایس احمد اور پوڈر یہ ہم نے چار آل راؤنڈر چنے بولنگ سیکشن میں آتے ہیں تو بولنگ سیکشن میں سب سے پہلے لیتے ہیں ہم مہنٹی کو آر مہنٹی ایس گھوش اور تیس رے بولر یہاں سے پوریل بھی ہیں اور نیچے بھی دیکھ لیتے ہیں کوئی اور ہوں تو کوئی اور ایسے خاص بولر نہیں ہے تو پوریل کو ہی لے لیتے ہیں تو دیکھئے ہم نے تین بولر لیے تو کیپٹن ووئیس کیپٹن دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیپٹن کے لیے سب سے بہترین اوپشن منوش تیواری رہنے والے ہیں بہتی بڑھیا پیلیئر ہیں اور اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں تو منوش تیواری کو کیپٹن چنتے ہیں اور ووئیس کیپٹن یہاں سے چن لیتے ہیں ہم گو سوامی کو گو سوامی ووئیس کیپٹن اور منوش تیواری کیپٹن باقی اگر آپ گرانڈ لیگ میں چاہیں تو ایش وارن کو بلکل چن سکتے ہیں بہت بہترین اوپشن ہے نانڈی بھی بہترین اوپشن ہے اور اگر اس سے الگ دیکھیں پورڈر آر احمد اور پردھان یہ آپ کو کافی بہتر اوپشن مل جاتے ہیں کیپٹن ووئیس کیپٹن کے لیے گرانڈ لیگ کے تو ٹیم پریوی دیکھ لیجیے یہاں پر وکیٹ کی پر گو سوامی ہے ووئیس کیپٹن بھی ہیں منوش تیاری کیپٹن اور بیٹس مین کی شرینی میں اچھ وارن اور مشرا کے ساتھ ہیں آر راؤنڈر میں نانڈی ایس احمد پورڈر اور پردھان ہیں باقی بولنگ سیکشن میں گھوش پوریل اور آر موہنٹی ہیں دیکھئے دوستو یہ ٹیم ہم نے چنی آپ چاہے تو سیم اس ٹیم کے ساتھ جوئن کر سکتے ہیں یا پھر اپنے حساب سے تھوڑی بہت چیننگ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا